ناظرین ایک برد با فیر آپ کو خوش احمدید کہتے ہیں ہماری پرگام میں ایک چھوٹا سب بریک تھا بریک کے بعد جب آپ نے اپنا دیکھا ہوگا تو آپارے ایک اور میمان میں اضافہ ہوگیا ہے اور یہ ہے صادیہ کیانی اسلام علیکم آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر پینا ہوئے یا آپ کا اچھا کلر ہے یا ماشاءاللہ میرا اچھا کلر ہے آپ کو بہت اچھا کلر ہے بہت اچھا لکھتی ہیں کمیورٹی سروس میں بہت کام کرتی ہیں آپ تھانے میں گئی ہوتی ہیں اور ایک مسائلیاتی کمیٹی ہوتی ہے مسائلیاتی لفظ بڑا مشکل ہے لیکن میں نے آج تین چار دفعہ یاد کیا اور مجھے یاد ہو گیا ہے مسائلیاتی کمیٹی کی یہ رکن ہے جہاں کی لڑائی ہو دنگا ہو افساد ہو چوری ہو چکاری ہو کو ڈاکو نے فائر شیئر کی ہو یہ وہ وہ وہاں پہنچتی ہیں اور پھر ان کا صلاح کرا کے تو بتا نہیں پھر آگے بنا ان سے پوچھتا ناکو ڈاکو ہی صلاح نہیں ہوتی صلاح ڈاکو ہی صلاح نہیں ہوتی اچھا ان کو تم میں اندر کروانا ہوتا ہے اچھا بیرال جی رائر صاحب بہت شکریہ آپ کے بنانے کا اور عید کا اصل میں جو آپ پوچھ رہے ہیں تو جب آپ ورکنگ انوارمنٹ میں ہوتے ہیں تو عید کا دن ہمارے موسی جو ہے وہ ہولیڈے کے طور پر ہی منایا جاتا ہے وہ بچپن کے دن تھے جب ہم بہت زیادہ انجوائی کیا کرتے تھے اب تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی جو کی ہوتی ہے اس کا گوش سمیٹنا اور چاہے جتنا ورزی آپ ورکنگ اس انوارمنٹ میں ہوں جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں نہیں بھانی ہوتی ہیں تو موسٹ آف دو ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ گوش سنبھالیں گوش بنانے بچوں کی پر بچے زیادہ مشکل ہوتا ہے پکانے سے زیادہ ایکشلی اس کو زیادہ ہو جاتا ہے اس کو ڈسٹریبیوشن اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ آپ نے سارے بنا کے لوگوں کو دینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم تو اس لئے ڈسٹریبوٹ کرتے ہی نہیں ہیں اچھ موسی جو ہوتا ہے ایکشلی بس وہ ہم نے زہن میں یہ ہی رکھا ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی کے طور پر اس فریضے کو کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے اپنی عظیم ہزتی ہے بے شکل اللہ تعالیٰ بھرکتے ہیں پھر آپ کی طرف ہاتھوں میاں صاحب آپ کی تمتھی تو ذرا تھوڑا صاحب نے کیوں جم کر لی تو آپ یہ بتائیں کہ اس جو آپ کا پیشہ یا آپ کی تجارت ہے یہ جو آپ کا شعب ہے اس میں آنے کے لیے یہ ہم نے ہمیں سامنے رکھی اصل میں آپ کو اندر سے کھنگال نہ ہوتا ہے تو یہ جو آپ کا شعب ہے اس میں آنے کے لیے کہ آپ بہت زیادہ سرمایہ چاہیے بہت زیادہ آپ کو کوئی کوٹیں اس سسٹم میں کوئی چیزیں چیزیں ملنی چاہیے کوئی اس طرح کی کوئی ڈیلے کر آپ کو لیسنس ملنا چاہیے کیا ہونا چاہیے نہیں رائے صاحب اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اب جو اس وقت کے جو حالات ہیں تو اب ہمارے اوپن بیڈنگ ہوتی ہے تمام لوگ جو بھی اس کاروبار سے منسلک لوگ ہیں ان تمام کو ایک جیسا موقع دیا جاتا ہے تمام لوگ اپنے ورکنگ کے لحاظ سے بیڈنگ میں حصہ لیتے ہیں اگر تو کچھ چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے بیڈنگ سے مراد آپ کی ڈیلنگ کے ویل ہے جی اگر کوئی کوئی فیلڈز بھی جو ہیں وہ بھی اگر گورنمنٹ کسی دینا چاہ رہی ہوتی ہے تو اس کی بھی اوپن بیڈنگ ہوتی ہے اور جو آپ کس سے وابست ہیں ہم کس سے وابست ہیں ہم بیسکلی آئل فیلڈ سروسز کے منسلک ہیں جو جہاں ڈریلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ جو سروسز پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں صحیح صحیح اچھا یہ ابھی چند دن پہلے اخبار میں خبر آئی ہے کہ ایدھر ای الیون میں کسی گھر میں ایسے تیل نکل آئے وہ کیا خبر سچی ہے یا کیا ہے اس میں دیکھیں ای الیون میں اتنی ڈیپٹ کے اوپر تیل نکلتا نہیں ہے صحیح ہمارے اصل میں ہمارے ملک میں جو ڈریلنگ ڈریل کیا جاتا ہے تکریباً وہ چار ہزار میٹر سے لے کے ٹھیک ہے میکسیمم ڈپٹ ہوتی ہے منیمم اس کی پندرہ سو میٹر دو ہزار میٹر تر دپٹ ہوتی ہے تو یہ جو اور پھر بھی پتا چلتا ہے کئی دفعہ نہیں بھی نکلتا بلکل ایسے ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کبھی آپ نے ڈریل کیا تو ویل جو ہے وہ آپ کو پروڈکشن نہیں دیتا ہے اور کسی جگہ آپ کو پروڈکشن بہت زیادہ مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو تیل نکلا ہے یہ سپیکولیشن ہیں کہ وہاں پہ آل لڑی کہیں سے سیپیج وغیرہ ہو رہی ہوگی یا آل لڑی وہاں پہ کوئی بریٹش ایرا میں ایک آئل ڈیپو بنا ہوا تھا لیکن سو میٹر یا دو سو میٹر کی تیل نہیں نکلا ہے جو لوگ ڈبے لوٹے لے کے گئے ہیں وہ مایوس لوٹیں گے وہاں سے مایوس کی لوٹیں ٹھیک اب مانگر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو روایتی آپ کا میڈیا ہے جیسے پرنٹ میڈیا ہے یا آپ کا الیکٹرونک میڈیا بھی ہے جیسے ٹی وی پر ریگولر ٹی وی پروگرام اس کا دور ختم ہو رہا ہے اور جو ہمارا یہ سوشل میڈیا ہے یہ زیادہ پنپرا ہے اور اس کی پونچ زیادہ ہوگی ہے اس کی ریج زیادہ ہوگی ہے زیادہ افیکٹیو ہوگی ہے آپ کا کیا خیال ہے نہیں ہوا اسی طرح ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ ہوگیا لیکن آپ پرنٹ میڈیا کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ایف ای آر تھانوں میں ہو رہی ہے وہ کوئی وہاں پہ بھی لاہ تو نہیں کرتا بیٹھ کے مرہ کہ یہ درخواست آئی وہ لکھتا ہے صحیح اور جو خبر ہوتی ہے خاص کر تحقیقاتی جو خبر وہ ایک ایف ای آر ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے اخلاف صحیح یا کسی شخص کے اخلاف صحیح ابھی آپ انٹرنیشنل خبرات میں دیکھ لیں کہ جو اثر لکھئی والی خبر رکھتی ہے وہ الیکٹرونک میڈیا تو لہذا پرنٹ میڈیا کی اہمیت ہے وہ کبھی کام نہیں ہوگی بالکل جی طرح جیس طرح ہمارا قرآن پاک اللہ کا ایک موجزہ ہے وہ لکھی شکل میں ہے اور لکھا ہی رہے گا بے شک جی طرح مرضی اس کو آپ ٹی جی پہ بھی سنتے نہیں لیکن قرآن پاک جو اصل ہے اس کے سامنے اس کی اہمیت کام نہیں ہے بیڑک آپ کو تقریبا کتنا عرصہ ہوگیا ہے اس میڈیا کے چھالی سال چھالی سال اور میں یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک پینتی سال کی خاتون نے چھالی سال کام کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ نے کام کی اور آپ نے میں نے دیکھا کہ آپ زیادہ کامرز و معیشت پہ آپ نے زیادہ رپورٹنگ کیا تو اس میں میں نے دیکھا خواتین بہت کم ہوتی ہیں تو یہ مشکل شوبہ نہیں نہیں مشکل تو میں میں نے تو چیلنج کے طور پہ کیا تھا اردو میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن کامرز کو میں نے چیلنج کے طور پہ لیا تھا اور آپ لوگوں کی تعاون اور محبت کا ہے کہ میں نے اس میں بیسٹ رپورٹنگ کی اور مجھے کافیس میں ایوارڈز میں ملے اور اس میں بہتر طور پہ میں نے کارکل کی کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا برہر کوشش ہی ہوتی ہے لیکن میں مانگڈ کی جو بات ہے اس کو میں تھوڑ سا رپیٹ کرنا جو جو بہت اہم بات کی ہے اس نے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اس کی اہمیہ سے انکار نہیں ہے آپ کے اگر کہیں آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا جائے گا آپ بے شک کتنی ویڈیو دیتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں پرنٹ میڈیا کی اہمیہ کام نہیں ہوئی آپ کا کہا نہیں ہے میں نے کہا کہ وہ بہت اہم اچھا سادیا میں لفظ استعمال کروں بتا نہیں مجھے کرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ ایک معاملہ چل رہے کسی کا اور ایک جا کے بیچ میں پنگا لے لینا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا آپ نے اس کی چوری کیوں کی آپ نے اس کی رڑائی کی اس کو کیوں سے نکالا تو یہ خاتون کے لیے مشکل کام نہیں ہے اور جا کے پھر تھانوں میں جا کے بیٹھ دینا پولیس والوں کے ساتھ ایکچھلی ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پرستے ہیں پکڑ لیتی ہیں لوگوں ایکچھلی یہ جو سب کمیٹیز ہوتی ہیں تھانے کے اندر ایک سسٹم مجھے ایک دو واقعات پتہ ہیں کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ کسی کی چوری ہو گئی ہے اور آپ نے کارسل تروادہ کو اللہ رہا ہوں پہ پوائنٹ پیجئے کیا ہو رہا ہے ایکچھلی کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو مجھے لگتا میری جورسٹرکشن میں آتی ہیں اور مجھے لگتا ہے میرا اتنا حوصلہ ہے کہ میں کر سکتی ہوں ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ساری زندگی کا میرا ایک علم میں نے اٹھایا گیا عمر بالمعروف وہ نہیں ہے نمونکر کا کہ حکم جو اترا ہے قرآن باعت میں کہ آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو وہ ایک خالی مرد کے لیے تو نہیں اترا ہر بندے کے اوپر وہ آ گیا تو سوسائٹی میں جہاں آپ کو سپیس ملتی ہے جہاں آپ کو نظر آتا کہ آپ کے اندر جورت ہے حوصلہ ہے وہاں آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہے بھلائی کیلئی کرتے ہیں نمونکر بہت سری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ کر سکتے ہیں ایک گاڑی گزر رہی ہے راستے میں دو رکھشے کھڑے میں اب وہ گاڑی گزرتے ہوئے پرابلم میں ساتھ ہی رکھشے والا بیٹھا ہے کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ بھئی تم رکھشے سائٹ پہ کر دو اور اگر آپ کو بھائے گیا اللہ کے اولی یہ سائٹ پہ کر دو وہ اٹھ کے کر دے گا اس نے کوئی آرگیومنٹ تو نہیں کرنا مجھائے کا سائٹ پہ کر دے گا تو مکیا ہے ہم ادھے کڑا کرے نہ کڑے ایسا کوئی بھی نہیں کہتا کیونکہ میرا اپنا یقین ہے کہ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فورس آپ کے ساتھ ہوتی ہے انور رضا صاحب آپ دوسری مرتبہ جنرل سیکٹری بنیا اور آئندہ بھی آپ کو لوگ لیڈر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو کیا وجہ آپ کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیئے آپ سے لوگوں نے نہیں محبت کیوں کی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات یہ مجھے درہ سمجھائیں ایک تو میرا لوگوں سے ذاتی تعلق ہے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں اور دوسرا میں نے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پرفارم کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دو تھی کام ایسے بتائیں جس میں نظر آئے کہ آپ نے پرفارم کیا سب سے پہلے تو جو مسجد ہے وہ آپ نے بنائی معاشدہ بہت کمسورت بزر اور اس کے ساتھ جو ہمارا آپ نے دیکھ رہا ہے کہ پلے گراؤنڈ تھا اس کو انہینس کیا اور وہ جگہ ہم نے سیڈگے سے لی اب ہمارے پاس ماشاء اللہ کافی جگہ ہے تیسرا جو کرونا کے پیشن تھے ان کے لیے اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی فسلیٹیٹ کریں گورنمنٹ کی طرف سے چوتھا یہ ہے کہ ہم نے ازادی اظہار رائے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی اس کے لیے ہمیں بڑی قربانی دینا پڑی ہمارے فنڈز جو ہے نیشنل پریس کلپ کے بہر رکھے رہے پھر جو ہماری روایت رہی ہے نیشنل پریس کلپ کی ایوٹس کی وہ ہم نے کروائی حالی میں دو روز پہلے آپ نے دیکھا اسے کہ ہم نے وہاں پہ مہنگو پارٹی کروائی اور رمضان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ ناترسل مقبول کے مقابلے کروائے اور وہ صرف اپریسیشن تھی بچوں کو اور وہ بچے بھولتے نہیں ہیں ہمارے مہنگانز کے کہ نیشنل پریس کلپ میں ایونٹ ہوا تھا اس ایونٹ پہ ہمیں توکنی نام میں ملا تھا وہ بچوں کو یاد رہتا ہے اور میرے خیال میں اگر آپ کسی اچھے کام کے لئے کسی کو اپریشیٹ کریں گے تو اس میں زیادہ تقویت ملے گی اور بچہ جو ہے یا کوئی بڑا بھی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے نیکسٹ کام کرسے گے گا اور دوسرا میں آپ سے ایک چھوٹا سا گلہ کرنا چاہتا ہوں آج بھی آپ نے وہی پورے سال کی طرح روایتی باتیں شروع کر دی ہیں نہ تو آپ گوشت کی بات کریں نہ آپ نے ہمیں گوشت کھلایا پر وہی بٹھا لیا یہی پہ پر وہی گفتبو شروع کر دی پوچھے مانگڑ صاحب سے انہوں نے کتنے بکرے لیے ہیں میڈا فوزیا سے پوچھے مجھ سے پوچھے ہیں لیکن آپ اس طرف ہاتے نہیں ہیں اور مجھے تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گوشت دسٹیبیوٹ نہیں کرتا مجھے لگتا آپ قربانی بھی نہیں کرتے اس کے بھی اضافت میں گوشت ان میں تقسیم کرتا ہوں جنہوں نے خود قربانی نہیں کی ہوتے ہیں اور جو بیچاری دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اور وہ واقعی گوشت ہوتا رہتے ہیں آپ نے تو ماشاءاللہ دو تین بکرے کرنے ہوتے ہیں مانگڑ صاحب نے دو تین بیل گرائے ہیں میں نے صرف ایک بیل لیا ہے اس میں وہ میرا بانجا اور میں دونوں اس سے دارا ہی یعنی پورا بیل ہم نے دو گھر مل کے زبا کیا اچھا مجھے صاحب ہم نے یہ جب سے ہوشت سنبال ہے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مادنیات ہیں یا زمینی خزانے ہیں جو تیل اور گیس کے زخائر ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف انیشیٹیب لیتا ہے اور کوئی اس کو یہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ فلان جگہ سے نکلائی گیس فلان جگہ سے تیل نکلائی ہے لیکن پھر ہم یہ ہی ہم سنتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے فلان ملک کے دے دیں اتنے پیسے فلان سے مانگ رہے ہیں اتنے پیسے اتنا گیس ہم فلان سو دار مانگ رہے ہیں یہ کیا اس کے پیچھے مت ہے رائے صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری مادنیات سے زخائر سے نوازہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہم میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ان زخائر کا بے درگ استعمال بھی کرتے ہیں اور اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ اس کا فیوچر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیس دی بہت وافر مقدار میں دی لیکن دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں جو چولوں میں سب سے زیادہ گیس جلاتے ہیں ابھی بلکہ ساری میں بھی بات کاٹ رہی ہوں میں حرون صاحب کا وہ دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خود دیکھا کہ مارچز کی تیلی بچانے کے لیے انہیں گیس جلائی تو ہم نے بسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زخائر دیئے تھے وہ ہم نے جلوں میں وہ ہم نے تندوروں میں اور وہ ہم نے اس طرح جیسے آپ نے بتایا کہ گیس کا بہت کم بل ہے گیس کو استعمال کیا گیا سیاسی طور کے اوپر ووٹ بین بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے زخائر ہیں اور ہم اس طریقے سے ان کو نکالنے کے اور اپنے کام میں لانے کے لیے کام نہیں کر رہے کسی وجہ سے بھی یہ بار میں آپ کی بلکل رائے صاحب ٹھیک ہے اصل میں ہمارے ملک میں اور ہمارے اردگرد کے ممالک جو ہیں وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ انٹرنیشنل جو آئیلن گیس کمپنیز ہیں وہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان میں جو آئیلن گیس سیکٹر کے اندر انویسمنٹس ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کی وہ کم آ رہی ہیں کم آ رہی ہیں اس وجہ سے یہ ہمارے پروزر اگر انویسمنٹ زیادہ آئے اس میں گورنمنٹ کو بھی زیادہ فسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے لاو ان آرڈر سیچویشن جو ہے وہ ایریاز میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری آرلن گیس کی جو پوٹنشل ہے لوکل پروڈکشن جو ہے انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ بہت درجے تک بڑھائی جائزتی ہے مانگر صاحب میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے اداروں سے بندوں کو نکال دیا گیا ملازمین کام کرنی گئے یا جو لوگ پہلے بہت اچھا پیکنگ لیتی تو اس پر کٹ لگے لیکن میں نوجوان بچوں سے جب ملتا ہوں آپ کے پاس بھی انٹرنشک کری کئی بچے آتے ہوں گے تو ان سے کچھ تیا کیا کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم میس کمیونکیشن میں پڑھ رہے ہیں ہم صافی بننا چاہتے ہیں ہم انکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ڈیریکشن میں ہیں یا وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ان کے لیے آگے کوئی ایسا موقع نہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں ایک تو الیکٹرانک میڈیا نے یہ شاپ باپ زیادہ پیدا کر دیا ہے پھر سوشل میڈیا نے اس کو مزید یعنی آگے پڑھایا ہے جلتی پہ تیل کر پان کی جہاں تک یہ اداروں نے جو ڈاؤن سائزنگ کی ہے وہ ایک ٹوپی ڈراما ہے حالانکہ ان کے بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑا یقین مانے چونکہ میں خود جنا اخبار کا گروپ ایڈیٹر ہوں اور میں دیکھتا ہوں وہ لسٹیں دیکھتا ہوں کہ جن اخبار نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے وہ چھوٹے مظلہ بی یا سی کٹیگری کے لوگ تو ہیں جن کو بزنس کم ملے لیکن جو ایک کٹیگری کے لوگ اخبارات ہیں ان کا بزنس کروڑوں میں ہم آنا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انجینئر بن کے آیا اور آتے ہیں اس کی دو لاکھ تنخواہ ہوگی تو جو ایم ای جنلیزم کر کے آئے گا یہ ضروری نہیں آتے ہیں وہ انکر بن جائے گا سٹرگل تو کرنا پڑے گی جب آپ اور میں آئے تھے آپ کو پتہ ہے اس وقت تو جانگ اور نوائے وقت سب سے اوپر تھے پھر اللہ بھلا کرے زیاء شاہد کا اللہ ان کو جنت نصیب کرے پہلے پاکستان اخبار نکال کہ یہ اس جارہ داری کو تھوڑا پھر خبرے نے بالکل ہی انہیں جارہ داریوں کو للکا دیا تو پھر کافی لوگوں کو جگہ مل گئی تو اور آپ کام یہ شروع ہو گئی میڈم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کال جو بچے پڑ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پڑ کے آنے والے بچے زیادہ چھے جنرلیزٹ ہوتی ہیں یا آپ کے دور کے ہمارے دور کے بندے جو پڑے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے ایکسپیرینس لیا کام کیا چھوٹا کام کیا اور پھر فیلڈ میں گئے میرا اپنا خیال ہے کہ جنرلیزم ایک اپٹیٹیوٹ ہے اس میں اگر آپ ڈگری کو شامل کرتے ہیں تو وہ زیادہ نہیں بہتر ہے میرے پاس کوئی سینکرو بچے آئے انٹرنشپ کے لیے اور مجھے اور میں ان کو دیکھتے ہی کہہ دیتی ہوں کیونکہ تمہیں پاس ڈگری ہے تم اس میں نہیں چل رہے ہیں اور وہ سے لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ تمہیں زیادہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے اس میں وہ کامیاب ہوئے جنرلیزم میں نہیں کامیاب ہو سکے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ماضی کے بھی دیکھتے ہیں اس طرح جنرلیزم تھی اب ڈگرییں بہت زیادہ ہیں لیکن جنرلیزم بہت کم ہو گئی ہے اب اس کو میں نہیں ذاتی طور پر تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ریپورٹنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پی آئی ڈی ریپورٹنگ زیادہ ملتی ہے یا آئی ایس پی آ ریپورٹنگ ملتی ہے تو زیادہ جو ہے وہ جو پروفیشنلیزم ہے وہ ڈگری سے نہیں آرہا ڈگری سے نہیں آتی ملکہ ان کو میند کرنا چاہیے کام کریں جتنے وہ میند کریں گے وہی اس میں لیکن میڈم اس میں اہداروں کا بھی ہے یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے مثلا اس نے تحقیقاتی جنرلیزم کا گلہ ہی گھونٹی ہے مثال کے ذور پہ ریپورٹر کو کہا جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ وہ سارا دن وہاں کھڑا ہے جو اندر وہ کہہ رہے ہیں وہ ہی ہم باہر آکے بتا رہے ہیں تو یہ تحقیقاتی جنرلیزم نہیں ہے جب یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا تو سارا دن ہم پھرتے تھے خبر کے لیے جان مارتے تھے تو ابھی جان مارنے کے لیے نادو مالک کہتے ہیں لیکن میرے زیادہ سوال آپ کے پولیس کے حوالے سے ہیں کیا وجہ ہے کہ پولیس کے مہت میں کی وہ رسپیکٹ بھی بند سکی پولیس والے کو آج بھی ہم اس نظر سے پیار سے نہیں دیکھتے اس کے مسائل کے حوالے سے اسے نہیں دیکھتے اس کو جب بھی دیکھتے ہیں تھوڑی بہت کئی نہیں کئی ہمارے اندر ایک نفرت سی ہوتی ہے کہ یہ جیسے اچھے لوگ نہیں ہیں تو یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں اچھے پولیس والوں کے ساتھ میں نے جب ان کو پولیس کمیونٹی کے حوالے سے کام شروع کیا تھا اس وقت یہی چیز میرے دماغ میں بھی تھی بہت سارے اچھے پولیس والوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا میں نے دیکھا کہ جب کہیں چوری ہو جاتی ہے تو لوگ رپورٹ کرنا پسند نہیں کرتے کہ پولیس ان کو خوف ہوتا ہے کہ پولیس نہیں ہمیں تنگ کرنا آگے اور وہ کرنا تو یہ اس چیز کی وجہ سے مجھے یہ ہوتا کہ فورسی ہے نا بیسکلی یہ آرمی کی اتنی رسپیکٹ ہے آپ کے ملک میں اور دوسری طرف یہ بھی فورسی ہیں پولیس والے ہیں ان کا کام آرمی والے سے مجھے زیادہ مشکل لگتا ہے کیونکہ ہینڈلنگ کا کراوڈ is a difficult job صحیح ہے سرعت پہ کھڑے ہوکے کام کرنا لیکن وہ جان رکھوں گا کام ہے لیکن آپ کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں یہ زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کسی بھی طرح کسی کو خوش نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے لیکن کی بات ہے دیکھیں پولیس والے تو میں بات جو کر رہی ہوں پولیس والے کوئی باہر سے ایلینز تو ہیں نہیں یہ آپ کے اپنی کمیونٹی میں سے نکل رہے ہیں یہ ہم ہی میں سے ہیں تو اگر آپ کو برے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ خود برے ہیں آپ نے ایسا ان پر ماحول دیا ہے ان کی طرف سے کیا ہے جو ایشو ہے پولیس والوں کے ساتھ جو پرابلم ہے کہ دیکھیں پرسپشن تو بنا ہوا ہے اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ ان کے پہلے تنہائیں بھی پوری نہیں تھیں اب تو خیر بہتر ہو گئے ہیں حالات ان کے اس سے پہلے وہ ایک ریسپیکٹ کا بھی پرابلم تھا اب پولیس والے کیوں نہیں رویہ کیوں نہیں رویہ ہو رہے ہیں اب بھی تو ہو رہے ہیں بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں صلاحات لے کے آ رہے ہیں میں شاید آپ کو اپنا سوال سمجھانی پایا ملکہ پولیس والے کی آج بھی کوشش ہوتی ہے ساروکی نہیں اچھے بہت اچھے لوگ میں کہ وہ اگر جو نالے پہ گاڑیاں دھو رہے ہیں وہ اس کی گاڑی فری میں دھوئے ریڑی سے وہ لے رہا ہے کوئی چیز تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کلو چیز تو ہم ہی دے دے یا گاڑی روکی رہے سب یہ جو مزاج ہے نہیں صرف پولیس والے کا نہیں ہے یہ آپ کے ساری سرکار کا مزاج ہے یہ آپ کے ساری بیروکریسی کا مزاج ہے میں نے کابنٹ ڈیویجن میں پچھے کچھ سالوں میں بہت وزیٹ کی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ 30% آپ کو ضرورت ہے 70% آپ نے خواہ خواہ ہائر کیا ہے ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہیں کچھ نہیں کرتے بیٹھے میں کوئی مکھی مار رہا ہو کوئی چائے مار رہا ہو کوئی فون کر رہا ہو اس پر پولیس والوں کا قصور نہیں بایسے ہیں آپ بایسے ہیں میرے راہے سب اس پر تھوڑا سمیہ ہے چونکہ پولیس والوں کا پتہ ہے ہاں تھوڑا ہی رکھوں گا پولیس والوں کا دیکھیں پولیس کے ہم تنقید بہت کرتے ہیں لیکن ان کے جو پرابلم ہیں ان کو ہم کبھی ٹاچ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک پولیس والوں اس نے ایک ملزم کو پکڑنا ہے ملزم کے پیچھے جانا ہے ملزم پکڑ لیا اس کو کھانا اپنی جیب سے کھانا ہے اور میں نے ان کا پڑھا ہے کہ جو میں رکھا چالیس پہ پینٹالیس سال پہلے قانون بنا تھا کہ جو ملزم رکھے گا جو تفتیشی تو اس کو کھانا کھانا کھانے کی چون نہیں ملے گی اس میں آر تک کسی نے تبدیلی نہیں کیا اچھا اب جو بندہ ملزم کے پیچھے جائے گا مثلا مہنسرا جائے گا مہنسرا جائے گا تو دس جار کی گاڑی لے کے جائے گا اور کھانا کھائے گا تو وہ اپنی تنخواہ سے کرے گا تو جب آپ ان کے مسائل حال نہیں کریں گے تو پھر کس طرح جہاں پہ کرپشن کا معاملہ ہے بلکل کسٹیبل چاہتا ہے کہ اس کا موٹسیکل فرید ہویا جائے لیکن وہ ہر لیبل ہے مثلا سیکشن افیسر جوائے وہ اور طرح کی کرپشن کرتا ہے مل سارے امبائیسیت قوم میں ایک ہے میں ایک چیز میں چاہتا ہوں انوار رضا صاحب جیسا کہ روایتی جو ہماری جرالیزم دم توڑی ہے رضا صاحب رضا صاحب بلکل رضا صاحب ہم نے ریسنٹلی کوئی ایک پیسٹی بیلڈنگ کا پروگرام کروایا تھا اور مقصد یہی تھا کہ جو جدیت آگیا اس میڈیا میں ہم اس کو کمپیٹ کا سکے ہمارے جو نوجوان ہیں جو آتے ہیں اس فیلڈ میں انہیں شوق ہوتا ہے سب سے ضروری ہے کہ انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی مانگر صاحب نے آپ لوگ نے پولیس کی بات کی تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں کہ آپ کو جو فیر آپ نے لکھنا ہے اس کا جو پیج ہے اس کے بھی پیسے ہیں آپ کو نہیں ملتے وہ بھی آپ نے خود کروں اور وہ کاغذ لے کیا نہ ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ اس نظام میں جب تک بہتری نہیں آئے گی تب تک یہ پولیس کا یا کوئی بھی بینے حاصل قوم ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے دیکھیں ایک اگر پین ہے تو وہ کاغذ کو یا ایک پینسل کو چلانا اپنا فرض سمجھتا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ہے کوئی برے کرتا ہے اس لیول کی کرپشن کرے گا کرپشن موجود ہے سسٹم کو بہتر کرنے کے ضرورت ہے آپ نے جو بات کی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری پریس کانفیس ہوتی ہیں ہم کسی سے اسے ڈونیٹ کروائیں گے کوئی لیں گے کسی کو کہ فیڈ جو ہے پریس کانفیس ہو رہی ہے اور آپ اس کو ایک ہم جدید سٹوڈیو بنا چاہتے ہیں اس کی فیڈ جو ہے وہ ہم جتنے بڑے نیوز چینلز ہیں ان تک پہنچے ہیں اب اگر کوئی پریس کلب میں آتا ہے یا نہیں آتا ہم اس کی جو فٹیج ہے وہ ساں کو پچائیں گے نہیں اس سے آپ کے لوگ بیروزگار نہیں ہوں گے ان کو نہیں ہم اس میں دیکھیں لوگوں کو ہائٹ کریں گے ایک تو یہ کریں گے دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل نیشنل پریس کلب کا اس کو لانچ کر لیں ویب سیٹ بنا لیں اور ساتھ ساتھ جو ریڈیو کا تھا ہمارا ایف ایم ریڈیو کا ایک تھا پروجر صاحب کا کہ اس کو لے کے چلیں وہ چونکہ سکیورٹی کی وجہ سے جیسے وہ ہوتی ہے ہم اس کو بھی شروع کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنا اگر آپ نے یوٹیوب چینل لانچ کرنا میں کہتا ہوں کہ راجہ سب اگر بیروزگار ہے تو ان کو کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھنا پڑے وہ کسی کے مرہونے میں نتنا ہو آپ اپنا نانچ کرے جانے لیکن اس کو بالکل ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو ہر اکیومنٹ کے بارے میں پتا ہو اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سیلف رسپانسبلیٹی ہے کہ آپ جو کانٹنٹ دیا تھا ہے وہ براہ ذمہ داری کے ساتھ میرا جو سوال تھا کہ آپ اس سے پہلو تہیر ہی نہیں کر رہے بلکہ اپنے لوگوں مسئل کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی شعبہ ہوتا ہے ہمارا وہ دیکھتا ہے حکومت اپنے شعبے کے حوالے سے کہ ہماری شعبے کے لیے حکومت نے کوئی مراد دی ہے یا اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہے کچھ اس کی بہتری کے لیے تو وہ کہتا ہے حکومت بہت اچھی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شعب کے حوالے سے یہ حکومت کیسی ہے اور ایک عام شہر ہی ہوگی رہے ہیں کہ ناتیا آپ اس حکومت کو دیکھیں تو کیا سوالتے ہیں دیکھیں ایسا بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پانچ سال کے لیے ان کو ایک ٹم علاٹ ہوتی ہے کہ پانچ سال کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں کیونکہ پانچ سال کے بعد اپنے کام کی بیس کے اوپر ہی پھر دوبارہ ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تو کسی بھی گورنمنٹ کی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ اپنی عوام کے لیے یا بزنسمن کے لیے کوئی مشکل حالات پیدا یہ ہو سکتا ہے اچھی ہے اچھی ہے ملہ دونوں حوالوں سے کہہ رہے ہیں آپ جا کے ایک دونوں حوالوں سے آپ اس کو لائک کرتے ہیں آپ بلکل اچھی ہوں اچھی حکومت ہے دیکھیں جہاں پہ آپ کے لیے ہوں جہاں پہ کرپشن کی چانسز کام ہوں ملہ یہ بہتر ہے مانگن صاحب ایک مرتبہ آپ نے اپنی ریپورٹنگ کے لیے بہتر خبریں دینے کے لیے ایک چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جان بوچھ کر آپ جیل گئے اور وہاں پہ آپ نے کچھ وقت گزارا اور وہاں آکے پھر آپ نے اس کی ریپورٹنگ کی وہ تجربہ آپ کا کیسا رہو اور آپ نے اپنے نئے آنے والوں کو یہ کہیں گے کہ وہ جا کے جیل میں جا کے وقت گزاریں یا کہیں بھی اس کی گہرائی تک جانے کے لیے اس طرح کے کام کریں یا آپ سمجھیں گے یہ نہیں نہیں بلکل میں یہ کہوں گا نئے آنے والوں کو کہ ان کو خود جو ریپورٹر جو خود دیکھتا ہے نا وہی ریپورٹنگ ہوتی ہے یہ کمرے میں بیٹھ کے کوئی مثال کسی نے آپ کو بتا دیا وہ کوئی بات نہیں مسال کے طور پر اگر میں جیل نہ جاتا تو یہ بات یہ کنسپٹ کبھی میرے ذہن میں کلیر رہا ہوتا کہ ملزمان کی زمانتیں کیسے ہو جاتی ہیں مسال کے طور پر وہاں پہ میں نے کچھ دن پہلے یہاں پہ سی ای ای سنٹر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈاکو پکڑے گئے تھے طور پھا تو اس ڈاکو سے میں نے بھی پوششنٹ کیا تھا کہ آپ رلیس کے کہنے پر بığım دیانesi یا آپ نے واقعی ڈکیتی کی ہے تو اس نے مجھے اللہ کہا کہ میں نے واقعی ڈکیتی کی ہے تو وہ وہی ڈاکو مجھے وہاں مل گیا جے یل میں ملا ہاں بھی جیل میں مل گیا میں نے کہا کہ تولیس اگر آپ نے یہ کیا رہے ہیں واقعی کی ہے کہتا ہے ہاں ہم نے کیا. میں نے جب پریس کانمفرنس اس کیسی نے انرجwanہ سے Urban shooting اب ہم پولیس اس کو انڈوس کرے گی لیکن ہم عدالت میں بیان دیں گے کہ ہمیں انہوں نے مارا تشہدد کی وجہ سے ہمارا حسن مارک صاحب آپ کا جسر جسر دے کے ہمیں گلائٹر سا پرس جانا ہے تو جب آپ جیل میں گئے ہوں گے لوگوں نے کیا سمجھا کہ پولیس نے کیا جرم کیا ہے آپ یقین کا مانے کہ پہلے تو میں پینٹش ایڈ میں تھا تو مرہوم ڈی ایس پی خالد مسوسہ مجھے چھوڑنے گئے تو انہوں نے سمجھا کہیں کیونکہ عام جو مجرمان ہیں میرا ان سے ذرا حلیہ تھوڑا سا محذر تھا ٹھیک ہے تو مجھے کچھ دیر کے لیے انہوں نے پانچے مند کے لیے عزت دی لیکن جو انہوں نے کہا کہ یہ ملزم ہے عوارہ گردی میں ہم اس کو لے کر رہے تو پھر اس نے اتنی لمبی رفیق کتیاں والا تھا اس نے اے ایس ای اگر اس کا نام جی رفیق کتیاں والا ہے رفیق کتیاں والا ہا جی تو انہوں نے اتنی لمبی گالی دی اور انہوں نے کہا پیہ جائے تھے پھر میرے جو جامعہ تلاشی میٹھ آئی تین سو رفیق میری گھڑی بھی انہوں نے رکھ لی پھر مجھے اندر انہوں نے مشکت پہ لگا دیا یہ ایک گملے اندر سے ادھر رکھے مل پھر آپ نے وہ سارے کام کیے وہ سارے کام کیے لیے ہیں اس میں خطرناک پہلو یہ آگیا کہ تھانہ مار گناہ میں انہوں نے ملزم پکڑا تو اس میں بیشبار قتل کی انہوں نے تو اس نے مجھے پہچان لیا اس نے کہا کہ چیک باؤنس نہیں ہوا ہے آپ نے میری تصویر بنائی تھی اور آپ نے لکھا تھا کہ میں نے نینہ میں قتل کی ہیں تو ساؤں گا آپ کا کروں گا اندر جیل میں کہا آپ کو تو پھر نین نہیں آئی ہوگا میں ساری رات جانتا رہتا تھا چونکہ ادھر یہی تھا کہ جی رات کو آپ سوئیں کوئی آپ بھی سر میں نہیں کماریں تو میں جب تک مجھے تسلیل ہی ہوتی تھی کہ سب سو گئے ہیں اور وہ میری بیرک میں وہ نہیں ہے پھر میں سو جاتا اللہ رحم کرے چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے مختصر مختصر جواب میں چاہوں گا میں بھی کوشی کروں جل جل دی آگے نہیں کیونکہ ہمارے انجینئرز بھی ہمیں بار بار اشارے کر رہے ہیں اور یہ خاص اشارہ ہے میں جو سمجھتا ہوں میڈم جو میل جنرلیسٹ ہوتے ہیں ان کے گھر میں بڑی ان کی کوئی خاص حصے حصے بھی ہوتی کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ نہ آپ کو ٹائم پر ترخواہ ملتی ہے صرف یہ جب آپ کو کہتے ہیں کھانا کھانا انہوں نے کہا نہیں پریس کنفرنسی میں کھائیں تو خواتین کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں گھر کے لیے گھر کو چلانے کے لیے جنرلیسٹ ہوتی ہیں دیکھیں میرے ساتھ مسائل نہیں رہی اس لیے میں کیا کہا ہوں لیکن مارا خواتین کے ساتھ ہماری بابی میرا مطلب ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ آپ سے کبھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ بہت بزی رہتے تھے اس لیے بھی ان کی جو بیکگرونڈ تھی وہ جنرلیسٹ سے ہی تھی اس لیے کہ یہ نہیں ہوا دوسرا جو مسائل خواتین کے ساتھ لکیل ہی میرے ساتھ نہیں ہوئے اس لیے میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی کیونکہ جو جانتا ہے اس کو لیکن خواتین جو ہیں آج کل بہت زیادہ جو خواتین کی تعداد ہوگی ہے ان کا جو مسائل سامنے آرہے ہیں جو میں ایسا ذکر کرتے ہیں سب سے زیادہ ہے کہ ان سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ لیٹ کیوں آتی ہیں کیونکہ جنرلزم آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں آنے کا وقت ہوتا ہے جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ایک جلدی سے میں جاتے جاتے ایک اور سوال آپ سے کرلوں جب آپ کا دور تھا یعنی آپ اقتدار میں تھی آپ ابھی ہیں ماشاءاللہ لیکن اس وقت واقعی آپ کے ساتھ لگا ہوتا تھا صدر یا چیئر پرسند ان کا دور اچھا تھا یہ جو بھی جو نئی لاوٹ آگئی ہے یہ زیادہ اچھے ہیں مشکل سوال ہے نا میرا خیال ہے کہ اپنا دور اچھا لگتا ہے اور مشکل حالات بھی تھے ابھی تو یہ ہے کہ یہ کچھ بات کرنا ہے لیکن اس را کے چیلنجز نہیں کیا دیکھیں ان کے ساتھ یہ بہت لکی یہ ہے کہ ہم تو دنیا جہاں کے کوشش کر سکیں لوگوں سے رابطہ کر سکیں نہیں ہوتا پاتا تھا کیونکہ خبر ہماری نہیں چھپتی تھی یہ تو کچھ تھوڑے سے لکی ہیں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن حالات جو ہیں آج کل میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ تشویش ناپ ہو گئے ہیں پہلے جو حالات تو تھے اسی قسم کی بھی ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے یہ ابھی بات آپ کر رہے ہیں کوئی تھوڑے سے کہ جی روزگار کے حوالے سے بھی میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اچھا کہنا چونکہ آپ سے ایک دو سوال کرنا ہوں آپ کی بین ازیر کے بھی بہت قریب رہی ہیں پیوز پارٹی کے بہت قریب رہی ہیں پیوز پارٹی کا بھی دور آپ نے دیکھا یا اللہکہ بھی دور آپ نے دیکھا پرویز مشرف کا دور دیکھا نوال شریف کا دیکھا بھٹو کا بھی دیکھا ابھی عمران خان کا بھی دیکھا ان میں سب سے اچھا آپ کو کون لگتا ہے جو پاکستان کے لئے بیتر عمران خان تک مختلف چیزیں ہیں ایسے نہیں کہہ سکتے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا اچھا آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا یا واقعی حال لیکن اگر یہ دیکھا جائے ادارے بنانے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زلفقار علی بھٹو کے دور میں بہت بنیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے تو نواز شریف کے دور میں کافی بنیں کونسٹیوشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بی بس پارٹی ہمیں سر فیریس نظرہ اگر آپ شریف اور بہت زیادہ دیکھیں تو میں جنیجو کو سمجھتی ہوں کہ جس مشکل حالات میں اس شخص نے گزارہ کیا کیونکہ ہر شخص کو خریدنا پڑھ لیتا ہے میں نے اس کے خریدنے پر کیونکہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے جو ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں ٹاک شو کرتے ہیں سب سے اچھا انکر کون لگتا ہے کوئی بھی نہیں اچھا لگتا ہے برا سب سے کون لگتا ہے برا برا تو میں دیکھتی نہیں ہوں جو صاف بات ہے میں آپ کا مینے پروگرام بہت دیکھے ہیں مانگٹ کے بھی دیکھے ہیں جو صاف بات ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک گھنٹہ ان کے پروگرام دیکھوں جس میں انہوں نے دو بنائے میں اور صرف اس میں ان کا یہ ہے کہ آپس میں لڑانا ہے اور کیونکہ ان کے اجنڈا جو ہے مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ اجنڈا لگتا ہے کہ سیاستدان کو ملائن کرنے کا اجنڈا ہے اس لیے میں نہیں دیکھتی اچھا آپ اگر پروگرام کریں تو کیا کریں آپ اگر انکر بنیں اچھا بولتی ہے ہمارے شایلہ بہت سے گیسٹ ہوتی ہیں بہت سے چینلز پر تو آپ کیا پروگرام کریں گیسٹورٹنٹر کریں میں سوشل سیکٹر کو سمجھتی ہوں کہ زیادہ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ اس پر پروگرام کیا جائیں میں نے پی ٹی وی میں تقریباً چھ سال سے زیادہ جو ہے از ایک کانٹنٹ ایڈیٹر گزارا میری روز میٹنگ میں یہ ہی ہوتے تھے کہ سوشل سیکٹر کو لینا ہے میں تو ساتھ ہوں آپ لکھتی بھی ہیں کس قسم کی زیادہ لکھنا پسند کرتی ہیں وہ ہر طرح کی اشیوز ہوتے ہیں پولٹیکل بھی ہوتے ہیں سوشل بھی ہوتے ہیں سوانیاں بھی لکھی جاتی ہیں لیکن میرا خواہل ہے ایک جرنلزم کے پوائنٹ افویس اگر میں بات کرو ایز اصحافی مجھے ہر چیز کو ہی دیکھنا ہوتا ہے میں نے بہت اچھی بات کی ہے سوشل سیکٹر کی تو میرا خود اپنا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ پولٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اصل چیز ہے کہ عوام کے فائدے کیلئے کیا ہے ایک جرنلسٹ عوام کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے میری میکسموم کوشش ہوتی ہے کہ میری لکھنے سے عام آدمی کے زندگی میں کوئی بہتری آجائے اگر کسی کو کوئی بات کسی پولٹیکشن کو کوئی بات سمجھ آجاتی ہے یا عوام کو ہی کوئی بات سمجھ آجاتی ہے کہ ہم نے اپنا بھلا کرنا کیسے تو میرا میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو پروگرسیو ہو اچھا عموما میں نے دیکھا ہے خوادین کہ انہوں نے انگلیوں میں انگوٹیاں پہنی ہوتی ہیں آپ نے انگوٹوں میں چھلے پہنی اس کا کوئی خاص وجہتے ہیں بڑے گیرے نظر آب مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے خاص کے کیوں پہنے لیکن میں بہت عرصے سے بچپن سے پہنتی چلی آرہی انگوٹے بھی پہنتی ہیں میں اچھلی جولری بہت زیادہ پہنتی نہیں ہوں میری ساری جولری جو ہے وہ ایک گھڑی اور یہ ایک چھلے ہوتے ہیں اصل میں یہ جو شادی بیان میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو ڈھولک بڑھاتی ہے ایک ہوتی ہے جو مائیے دوڑے یا گانے گاتی ہے ایک ہوتی ہے جو خالی چمج دے کے ٹھول میں ٹک 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 ٹکتی رہتی ہے تو وہ بھی کئی جہاں چھلا پہن لیتی ہیں ایسا تو نہیں 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 ہو سکتا میں چھلے سے متاثر ہو گیا چھلا پہن لیتی صحیح آپ شو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ انکر پساند ہے یہ تو اگر آپ سیاسی لیڈر میں ہیں زیادہ پہن پساند ہے سب نے وارڈ دیا متاثر کس کا شو دیکھتے ہیں سب اچھے لگتے ہیں کس کو آپ کو ٹپ دینا چاہتے ہیں چلے اسرہ کرتے ہیں آپ دیکھیں کسی کا شو کو کسی سوشل ایسیو پہ بہتے ہیں کم از کم جو پبلک ہوتی ہے اس کو کوئی اپنین مل جاتا ہے وہ اس سے شاہد کئی سبق بھی سیگھ جاتے ہیں جس میں آپ رائے دے سکتے ہیں اور آپ وے فارڈ بتاتے ہیں تو اس طرح کی شوز ہونے چاہتے ہیں آپ کو ٹی وی بھی کام کرتے رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں بھی آپ نے کام کیا کسی ایک کو آپ سمجھے کہ اگر یہ کام کرلے یعنی یہ بال بہت اچھے بنا لے یا اپنا ڈریس اپ اچھا ہوا کرے یا ایسے ایسے نہ کیا کرے ایسے کوئی ٹپ دے دیں دیکھیں نا اینکر جب بیٹھتے ہیں ملکل نہیں دینا جواب تو بیٹھتے ہیں تو بلکل تیار شہر ہو کر بیٹھتے ہیں ایسے بھی راجہ صاحب نے تیاری کی تھی تیاری کر کے بیٹھتے ہیں تو موقع نہیں ملتا ہوں کہ ان کی برائیوں کو ڈھنڈا ہے میاں صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں ٹاک شوز کون زیادہ اچھا لگتا ہے کیا وجہ کیوں اچھا لگتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اتنا پاؤز لیتے ہیں کہ لوگ مندرے سے ہو کے آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا چیز پسند ہے اصل میں کامران خان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ جس ٹپک پہ بھی ہوتا ہے ریچ ہوتا ہے انفرمیشن زیادہ ہوتی ہے اس ٹپک کے اوپر اس وقت جو اس پروگرام بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں اس کا ہولڈ ہوتا ہے تو بسیکل ہی ہمارے انکرز کو یہ جئے کون ایسا ہے جس کا آپ کا دل کرتا ہے اس داتے میں بند ہی کرا دیں چھوڑ اس داتے یا ٹی بی بند کرا دیں نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے میں یہی سوال آپ سے کروں گا آپ کو کون سا انکر اچھا لگتا ہے میں تو بات انڈورس کروں گا میڈم فوزیا شاید کی بات کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے لوگ یقین مانے کہ ایک بندہ پیچ میں بیٹھ کر لوگوں کو لڑاتا ہے کیا ہاں تجزیہ نگار ہونے چاہیے مثلا میڈم بیٹھے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں صرف کہ یہ حکومت اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے اب پیپلز پارٹی کا بندہ نون لے کا بندہ اپنی پارٹی کو کون برا کہے گا چلے تجزیہ نگار ہی ہیں بہت سارے صافیہ ہمارے حرون رشیدی کرشید ہیں اور ڈاکٹر شاید لسود ہیں ان میں کوئی بتائیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے حرون رشید جو ہیں وہ بڑا ٹو دی پوائنٹ تجزیہ کرتے ہیں روز کلاسرا صاحب ٹو دی پوائنٹ تجزیہ کرتے ہیں تو جو ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والے میں ان کو بیسا دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی وہاں سے خبریں بھی نکلتی ہیں رائے صاحب آپ کے توسع سے ایک میں بات چونکہ محترمہ سادیا کینی صاحب آپ نے سوشل سیکٹر سے بہت منسلک ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے تو ہماری جو جلیں ہیں نا وہ ظاہر تو ایک نعرہ ہے کہ وہ اصلاحات کے لیے بنائی گئی ہیں اور مجرمان کی آپ یقین مہینے میں نے ایکسپئرینس کیا کہ جتنے مجرمان وہاں پیدا ہوتے ہیں پورے ملک میں نہیں ہوتے یہ فیکٹری ہیں مجرمان پیدا کرنے ہیں مسال کے طور پر مجھے کارچور نے آفر کی کہ جی آپ میری پوش پنائی کریں میں آپ کو ففٹی پرسن دوں گا آپ نے صرف میری زمانت کروا میرا دیا پیدا ہونے بعد میں میں تو خبر کے لیے گیا دیا کہ کس طرح جرم پیلتا ہے پھر وہاں مجرتی قاتل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ مروان ہے تو آپ میرا نمبر رکھ لیں تو آپ کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی آپ دیکھیں نا یہ جرم کیس طرح پھر مجھے سمجھلوں نے کہا کہ ہم کیس کام میں آپ پڑے گئے ہم کیری فیکٹری آپ کو سمان دیں گے تو اس کی سزا بھی نہیں ہے کچھ زیادہ اگر پکڑے گئے تو پکڑے دن میں آپ کی زمانت ہو جائے گی پھر مجھے یہاں راولپنڈی اسلامباد کے بہترین شراب فروش مل گئے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ چھوڑے کس کام میں پڑ گئے آپ شراب فروش ہی کریں ہم آپ کو جہاں کہیں گے شراب دیں گے جتنی کہیں گے دیں گے آگے آپ اپنا بیچیں آپ اپنا بیچیں اور منافع کمائیں میں آگے کہ یہ بڑے بتنامی پندرہ دنہ بر سے مانت ہو جاتی جو لوگ جاتے ہیں مثلا لڑائی جگڑے میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کو کائر کرتے ہیں کہ چھوڑے ہار اس طرح آئیں یہ کام کریں کیونے دن رہے آپ جائل میں میں تقریباً دس دن رہا تھا دس دن میں آپ نے کافی سکھا ماشاء اللہ میں تو صرف سکھ ہی رہتا ہوں کیا کام کریں ان میں سے کوئی کیا کار میں صحافتی رہا ہوں کار میں صحافتی رہا ہوں کار میں صحافتی رہا ہوں اور وہاں پہ جا کے انکشاف ہوا ایک ریٹائر ڈی ایس پی پھر کسی پروگرام میں آپ کو میں بتا ہوں گا ایک جالی ڈی ایس پی جو تھا ایک جالی ڈی ایس پی جو تھا ایک جالی ڈی ایس پی نے مجھے بتایا کہ میں نے بیس لاکھ روپے انیس سو مینانوے کی بات ہے میں نے بیس لاکھ روپے لے کر سلطان رائی کی قاتل جو ہیں وہ تھانا گجر خان سے میں نے چھوڑا کے میں لے گیا تھا تو آپ یہ دیکھیں جب آپ اندر کی دنیا اور مہا اصلاحات نہیں ہے ٹھیک ہے مانگ صاحب آپ کا بہت شکریہ میا صاحب آپ کا بہت شکریہ انور عزا صاحب آپ کا بہت شکریہ میڈم آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں خواتینوں کہتے ہیں خواتین سے جو رنگ ہوتا ہے وہ کسی او طرح سے نہیں ہوتا آپ نے ٹائم نکالا بہت شکریہ سادیا بہت شکریہ آپ کا اور جناب آپ کا بہت شکریہ آپ کو ہمارے ساتھ رہے ہمارا پروگرام دیکھتے رہے ہم نے اسے جلدی پروگرام ختم کر دیا ابھی تشنہ کی ہے بہت سارے سوالات ہیں تاکہ آپ کوئی گوشت بھی کھائیں اور پھر اس کو حضم بھی کریں اور ابھی آپ نے مجھے پتا ہے کہ بہت سارا گوشت تقسیم بھی کرنا ہے اپنا خیال لگئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ اور اسے شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا انشاءاللہ طرح پھر کسی قرآن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بار